کسی نے ایک شخص کو جس نے کبھی کسی یتیم کے پیر سے کانڈا نکالا تھا خواب میں دیکھا کہ وہ باغوں کی سیر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس کانڈے کی بدولت مجھ پر کس قدر پھول کھلے ہے لہٰذا جب تک ممکن ہو سکے لوگوں پر رحم کرو کیونکہ جب تک انسان دوسروں پر رحم کرتا رہے گا اس پر بھی رحمت ہوتی رہے گی یعنی جب انسان کسی پر شفقت کرتا ہے تو رحمت خودوانی کا مستحق ہو جاتا ہے جب کسی پر رحم کرو تو اس عمل پر غرور نہ کرنا اور یہ نہ سوچنا کہ تم نے جس کی مدد کی ہے وہ تم سے کم تر ہے اگر زمانے کی گردش نے اسے گرا دیا ہے تو کیا اس زمانے کی گردش اب ختم ہو گئی ہے اسی طرح جب لوگوں کو دعا گو دیکھو تو اس وقت پرودگار کی نیامتوں کا شکر ادا کیا کرو یہ بھی جان لو کہ بہت سے لوگوں کی نظریں امید سے تم پر لگی ہوئی ہے اور مہربانی اور کرم کرنا تو سرداروں کی سیرت ہوتی ہے یہ تم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہے کہ تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ لطف و کرم کرنا تو وہ غمبروں کا شیوہ ہے موسیقی موسیقی